السلام علیکم آپی میں ریلوے پلائی ہوں ٹھیک ہے میں روز آنا چھٹی کر کے آج سات تاریخہ سمان لیا ہوا یہاں سے تو ابھی دک مجھے انہوں نے کس تاریخہ کہا تھا چینی آئے گی آٹا کس تاریخہ آئے گا میں روز آنا انہوں نے ایک لمبر دیا ہوا میرے پاس ہے میں ان کو روز فون کرتا ہوں کہ بھائی گو گے آٹا آگیا آج نہیں آیا کال آئے گا گھنٹے تھا کائے گا تو سات تاریخ کے پان نکالیے گا موبائل نمبر میں نے ان کو ریجسٹر فارم بتایا تو اتن بھائی گا لات پریشان ہے کہ سرکاری ملازم ہے خدایا اتنا کہ پریشان ہے کہ زہر کھانے کو بھی گھر کچھ نہیں ہے میری چوٹی بہن کو فالج بڑھا یہ بھائی کو ہی میں نے ریکویسٹ کی ہے وہ اندر بھائی ان کو ہی میں نے ریکویسٹ کی انہوں نے کہا بھائی کچھ نہیں ہو سکتا آپ ویڈ کر لیں سارے یہاں پہ بیٹھے میں ہیں تو آپ کو مل جائے تھا جیسے آئے گا اب سو توڑا آتا ہے چلو سو توڑا آیا جنہوں نے سمان لیا ہے اس کو تو پراپر سمان ملے نا جب اس کو بھی پراپر سمان ملے گا دے کے آدھا پیچھے پیچھے بھائی آپ کو میں نے ریکویسٹ کیا تھا میری سسٹر کا کیا مسئلہ فالج بنا ہوا جب آپ نے کہا بھائی یہ لمر بے گوگے کو کال کر کے پتہ کلنہ آٹا آیا ہے کہ نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو نمبر دیگے ادھر آجائیں پلیس ادھر آجائیں ادھر آجائیں ادھر آجائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ان سے کبھی بات ہی نہیں کی یہ بھی کیمرے میں ساتھ دری کے نکالنے میرا ڈیٹ آئے گا جائے نہیں آپ ادھر ہیں میں بھی دنوں نہیں تو آپ کی جوتی ہے میرا سب نہیں دن کی جوتی ہے آپ کر لیں بھائی سے بھی ریکویسٹ کر کے گیا ہوں کہ بھائی مجھے سوماان ملا چینی ملیا نا آٹا ملا بتایا نمبر دیا ہے انہوں نے کال کرو میرے سامنے ناظرین یہ ان کا کہنے کہ یہاں پر نمبر دیا گیا ہے جس کو یہ فارن کرتے ہیں کہ آٹا جو ہے نا سرکاری ملا بھائی میں اس دن بھی آپ کا یہ بھائی کوئی میں نے خصوصی روکویسٹ کیا بھائی بھائی نے کہا نو بجے سبح ٹوکن ملتا آپ نو بجے آگے ٹوکن لے جائے میں کبھی اتنا راشا مجھے پہلے بتا دیتے ساتھ سبھ کے ٹائم نہیں آتے یہاں پر کتنی تفہا ہے بھائی جب آؤں جب آؤں جب پتا لگتا ہے کہ سمانی نہیں آٹے نہیں کل بھی لیڈیز پر سے اتنی بیٹی ہوئی تھی میں میں ریلوے پلائی میں نے بھائی کو میں نے اپنی چھوٹی سیسٹر کا کال کیجئے کا اس نمبر پر جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک نمبر دیا گیا ہے یو ٹیڈی سٹور کے جانب سے مزور بچی ہے اس کو فالج پر ہے دماغ کی سیڈی سکین میں نے میو اس پر سے دو مینے آگے میں چھوٹی کر کے گھر بیٹھا ہوں ریلوے پلائی اب میں کہاں سے کہوں ہوں اپنی چھوٹی بین کو کیسے کروں میرے پاس آرہ میں ہی ان کا آپ کو نمبر دیا گئے سٹور کی جانب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر آتے ہیں ان کو ایک نمبر ملا ہو ہے کہ آپ نے اس نمبر پر کال کرنی آپ کو آٹا مل جائے گا سارا صرف آٹا رہتا تھا میں بتاتا ہوں اس میں یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے بھائی نے آپ نے تھوڑی سی پرابلم بتائی تھی کہ میری جو سسٹر جو ہے نا اس کا کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے بتایا تھا تو انہیں یہ کہا تھا کہ ہمارا ایک سٹاف کا بندہ ام نے اس کا کہہ دیا کہ یہ لیکن یہ اللہ ہم کو کھال کرے تو آپ نے اگر ان کو کیا ہم نے نمبر دے دیا کہ آپ نے کھال کر کے پوچھ لیا جس طرح glacier آیا وہ تو آپ آ جائے گا ٹھیک ہے ان کو کو علی کی کر دیں گے آپ کو کھا لیا یہ ہے اگر آپ نے کال کی آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے ایک دو بجے در آجان ہے اگر آپ نہیں ہے تو وہ بردر آپ کے ساتھ لیڈیز بات کر رہی تھی آپ نے لیڈیز کو جب کہا تھا ہاتھ نیچے رکھ کے بات کرو آواز نیچے رکھ کے میرے ساتھ بات کریں کیا بات کرنی ہے لگے لیڈیز تھی یار ماں بہن ہے وہ بیماری اب یہ آپی نے مجھے بات کیا اس کے ساتھ میں بات کیوں میری بھی اپنی گھر میں بہنے اگر میں اس کے ساتھ کروں گا میری والوں کے ساتھ بھی کوئی کرے گا مجھے بھی نہیں میر رہا وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے سو ٹھوڑا آتا ہے سو ٹھوڑا میں بتائیں کیا لے کے جائیں گے گھر میں پتا کیا بات ہے بات یہ ہے کہ ان کو ہم نے کہا ان کو ہم نے کہا نوز آ رہا ہے انہوں نے ایک ہفتے بعد پیسے دیں گے وہ پیسے سینٹر والے دیتے ہم لوگ نہیں دیتے ہم لوگ پیسے سینٹر والے دیتے ہیں یہ سینٹر والوں سے پیسے لینے ہوتے ہیں ان کے ہمارے پاس سینٹر والے سینٹر والے پیسے لے رہے ہیں اگر ان کو ان کی طرح مل رہی ہے نا ان کو اپنی ایریہ کو جائے مہوں بہنوں کو ایسے ڈیل کریں وہ مہوں بہنوں کو ایک اٹھانٹ انہوں نے لیٹی چھوڑا ہوتا بہر آن جی کیا ہوا باجی صبر کا جو کال آئی نا میں کال کرو آدھا ہوں گا چلو نہیں دو دو دار پی ہے میری والدہ خود پندرہ سو رویہ دے کے آئی ہے اکسی قطر کے دفتر میں بھی نہیں یقین اس دن میں بھائی سے سودہ لے گئے گا میں نے بتایا آپ کے پاس کس کے پاس لوگوں نے کالے چلائیں اتنے جھگڑے پڑے ہیں آپ دیکھیں نا ابن سپورے جو آپ کا بینزیر کا کسی قطر کا دفتر ہے ادھر کیا لات ہیں سسٹر کو کیا مسٹا ہے بتا رہے تھے کچھ چھوٹی مظہور ہے تیس سال کی اللہ لوگ ہے ٹھیک ہے اس کو وان سیٹ جھٹکے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے میں کبھی ریلوے پڑھائی ہوں میں چھوٹی کر کے ناگے کا انہاں پیچھے کا میں ریلوے پڑھائی ہوں کبھی کرن جاتو کرنے کا نواشری جو اور نواشری صاحب میں میاں ہسپٹل کیا ہوں ادھر بھی میرے پاس حالات نہیں ہے کہ میں اپنی سسٹر کا لاج کرا سکتا ہوں ایسے ایک بھائی نے سنا جیسے میں آپ سے بات کانو یہ ہے ندیم نام ہے ایم ایس کو دیکھ سکتے کیا آلات ہیں لیکن کیا کریں ہمارے اتنے کا آلات ملک کے خراب جا رہے ہیں کہ اللہ ہی اس کے اوپر نہ فضل کرے اس پرشانی سے دو چار ہیں دوسری چار نہیں باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا ہے سال کی اللہ لوگ بہن ہے یہ میری چھوٹی بہن ہے تیس سال کی آلیا اور عروج نام ہے اس کا ہم سنگ پورا کے ریاشی اس بچی کی حالت دیکھ لیں کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ تک میس کی میڈیسن لینے سے بیٹھا ہوں میڈیسن لینے سے خوار ہیں آپ اور آپ کے کچھ اس طرح کے مسائل ہیں سمار بھی نہیں مل رہا کیا کریں خود بوشیاں کر لیں ووڈ لینے کے لیے بھی دیکھ لیں پورے علاقے میں پرشیاں بنا رہے ہیں بندے پانچ پانچ زار کے سب کو دے رہے ہیں اور جلو تم پانچ پانچ زار دے رہے ہیں اللہ نے آپ کو دیا تو آپ دے اللہ آپ کو اور دے لیں بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ میں یہاں پر آتا ہوں اور اکثر یہاں پر خواتین کے ساتھ بھی بتائیں میں سے کی جاری ہوتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے مسئلہ یہ خواتین اپنا اپنا بیان کر رہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایک کو سمجھا رہا ہے وہ کہتی نہیں مجھے سب کچھ مل جائے بجے مل جو جن کا رائٹ ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جائے پر سپلن نہیں مانٹین کیا وہاں پر یہاں پر کوئی ڈسپلن نہیں ہے تین لائنے دو لائنے بنی ہے لائن سے بندہ چاہے اس طرح کوئی ڈسپلن نہیں سارا ڈسپلن اپنا ہی ہے جو خود بنایا ہوا ہے حکومت نے بنایا ہے ویسے ہی آگے طریقہ کار بنایا ہے عوام بھی اسی چیز کو فولا کر رہی ہے یہ ہمیں بھائی موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ انہیں کیا پریشانیاں ہیں اور سستہ آٹا لینے آتے ہیں لیکن لمبی لائنیں دیکھتے ہیں تو واپس سرے جاتے ہیں بہت شکریہ بھائی میرے پاس اب یہ دیکھیں سوری یہ پیسے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کا میں کیا لوں گھر کا خرچہ چلا ہوں بجلی کے تین ماہ کے میرے بھیلے پڑھ رہے ہیں میں کیا گھر ہوں کتنا بھی لائیا میرا دا سات ہزار کچھ سات ہزار بھی لائیا ہاں جی جمع نہیں کروایا ابھی تک جمع نہیں کروایا کہاں سے جمع کر رہے ہیں ایکشن گھڑ گیا تو کیا کروں گا جمع کریں پھر حکومت کو بعد دوائیں دیں گے جو کر رہے ہیں چوری ہیں چکاری ہیں جو آلات دو رہے ہیں آج تک یہ میری پیک دیکھ لیں کیسی ہے یہ چین سال میں میرا حال کیا ہے تو اگلے دو سال میں میں کیا مٹی میں ملوں گا میرے بھی بی بی بچے میں کہاں جاؤں یہ خود دیشیوں میں بیٹھتے ہیں ہم صبح سے شام یہاں بھاگتے ہیں